نمشکار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سور کرتے ہیں دوستو ہندی فلموں میں اکثر پہلے جھگڑا ہوتا ہے اور پھر پیار ہو جاتا ہے اور اتر پردیش میں آج کل بوا اور بھتیجے کے بیچ میں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے فیلحال تو جھگڑا چل رہا تھا لیکن اب سلح ہونے کے آثار دکھ رہے ہیں اور اگر یہ سلح ہوتی ہے تو اتر پردیش میں پھر بہت بڑا کیل ہونے جا رہا ہے اب یوپی میں مایوٹی چاہتی ہیں کہ وہ انڈیا الائنس میں آ جائیں اور بی جے پی کے مخالف میدان سے اتریں لیکن شروع شروع میں اکلیش تھوڑا سا کمفٹیبل نہیں تھے اپنی بوا سے پرانے تجربوں کو لے کر لہٰذا اکلیش بابو نے مایوٹی پر تنج کس دیا اور جب تنج کسا تو پلٹوار کر دیا بوا نے انہوں نے کہا کہ اکلیش پہلے اپنے گریبان میں جھاک کر گئے گئے بہرحال شام ہوتے ہوتے اکلیش تھوڑا سا سنجیدہ ہوئے تھوڑا نرم ہوئے اور جب ان سے ریپورٹرز نے پوچھا کہ مایوٹی تو یہ کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں اکلیش نے کہا نہیں نہیں اب میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ اب گڑ بندن ہونے جا رہا ہے اب اکلیش اگر اپنا دل تھوڑا بڑا کرتے ہیں اور مایوٹی کے لئے دروازہ کھولتے ہیں تو بات بن سکتی ہے کیونکہ کانگریس پہلے سے ہی اشارہ کر رہی ہے کہ وہ مایوٹی کے سمپرک میں ہے اب دوستو ایک چیز تو صاف ہے کہ اتر پردیش میں جس طرح سے یہ نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں یا یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں کچھ بڑا ہونے کا سنکیت مل رہا ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے پوزیٹیو ہو رہا ہے انڈیا الائنس کے پوائنٹ اف ویو سے لیکن جو کچھ یو پی میں ہو رہا ہے ایک شخص کو بہت برا لگ رہا ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر بہت پریشان ہے یہ جو سپا بسپا کی جو نزدیکیاں ہیں یا کہیں بوا اور بھتیجی ایک نہ ہو جائیں ایک شخص پریشان ہے اور وہ شخص ہے جیسا موڈی جی کے چانک کے امیت شاہ اب دوستو امیت شاہ کا پلان جو ہے بہت ہی کلیر ہے بہت ہی سٹریٹ فورڈ ہے اگدم صاف ہے وہ چاہتے ہیں کہ اتر پردیش میں مایواتی الگ لڑے ہیں اکھلیش یادب اور کانگریس اور آر ایل ڈی الگ لڑے ہیں یعنی انڈیا الائنس الگ لڑے ہیں اور بی جے پی الگ لڑے ہیں یعنی کل ملا کر ایک ٹرائنگولر وہاں پر فائٹ ہو تریکونی سنگرش ہو ایک ٹرائنگولر مقابلہ ہو جہاں بی ایس پی ایک طرف بھاچپا ایک طرف اور کانگریس اور سماجوادی پارٹی ایک طرف سو ڈی ووٹوں کا ایک زبردست پنٹوارہ ہو ایک ڈیویجن ہو ایک گہرہ ڈیویجن ہو ووٹوں کا اور اس کا لاب اس کا لاب بی جے پی کو ملے اور بی جے پی آسانی سے اتر پردیش میں اسی میں سے ستر پچھتر سیٹے جیت جائے یعنی ایک بار پھر سے تھوک کے بھاو بی جے پی سیٹ جیتے اور موڈی جی کا پردھان منطری بننے کا راستہ آسان ہو جائے یہ گیم پلان ہے اور اسی لئے شاید جو میرے ستر بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشر تھا امیت شاہ کا مایا وطی پر کہ مایا وطی اویسی کے ساتھ اویسی صاحب کے ساتھ ایک الائنس کریں اور پھر مایا وطی اور اویسی الگ سے چناؤ لڑیں اور انڈیا الائنس الگ سے چناؤ لڑیں اب اویسی اور اگر مایا وطی مل جاتے تو امیشہ چاہ رہے تھے کہ ایک زبردست ووٹ کٹ ہو انڈیا الائنس اور خاص کر جو مسلم ووٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس پر ڈینٹ پڑے تو انڈیا الائنس تھوڑی اور کمزور ہو سیٹیں تھوڑی کم آئے اور بی جے پی کے سیٹیں اور بڑے یہ پلان تھا سٹریٹ پلان تھا ٹرائنگلر فائٹ اور مایا وطی کے ساتھ اویسی چھوڑ جائیں اویسی تو مان گئے تھے لیکن مایا وطی ماننے کو تیار نہیں ہے اور ایسا لوگ کہہ رہے ہیں کہ مایا وطی نے حمد کر کے انکار کر دیا ہے اور شاید اسی لئے آج کل وہ بھاجپا پر کھو برس رہی ہیں اب دوستو مایا وطی کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں لڑنا چاہتی ہیں اس بارے وہ چاہتی ہیں کہ کوئی ساجدھار ملے کوئی پارٹنر ملے ان کا جو ووٹ شیئر ہے اس میں سپا کا ووٹ شیئر جڑے اس میں رلڈی کا ووٹ شیئر جڑے اس میں تھوڑا بہت کانگریس کا ووٹ شیئر جڑے اور اگر نتش کمار آ رہے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ملے یعنی مایا وطی انڈیا الائنس سے لڑنا چاہتی ہیں اکیلے لڑنا نہیں چاہتی اور اکیلے اس لئے لڑنا چاہتی ہیں کیونکہ ان کا ووٹ شیئر بڑے تیزی سے نیچے گرتا چلا رہا ہے اگر آپ یہ گرافکس دیکھیں گے 2009 میں 27 فیضی 27% پلس مایا وطی کا ووٹ تھا اس کے بعد 2014 میں گر کر 19% ہو گیا 2022 میں یہ ووٹ شیئر گر کے 12% کے اس پاس آ گیا 12% پلس تو 12.88 13% بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو مایا وطی کو لگتا ہے جس 12-13% ووٹ شیئر پہ کھڑی ہیں اگر اس بار پھر اکیلے لڑی تو یہ ووٹ شیئر کہیں 5-6% نہ رہ جائے سیٹ بھی نہ ملے اور پیچھے سے چانک کے پھر ان کا جو ووٹ شیئر ہے بچا کھچا وہ بھی لے جائے تو ہمیشہ بھی چاہتے ہیں کہ مایا وطی الگ لڑیں کیونکہ پھر دھیرے دھیرے ووٹ بینک جو مایا وطی کا ہے وہ بیجے کے پاس آ سکتا ہے ان کا پلان یہ ہے اور مایا وطی چاہتی ہیں جو کسی پارٹنرشپ کے ساتھ جائے ہیں اب دوستو مایا وطی کے انڈیا الائنس آنے سے سب سے زیادہ نقصان تو بیجے پی کا ہوگا موڈی جی کا ہوگا ایک بڑی ڈینٹ لگے گی موڈی جی کے سپنوں میں لیکن باقی سب کا بھلا ہوگا مایا وطی کا بھلا ہوگا کانگریس کا بھلا ہوگا اور سب سے زیادہ بھلا اکلیش یادف کا ہوگا جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اکلیش میں آپ کہہ سکتے ہیں بیجے پی کے بعد جو سب سے بڑی پارٹی ہیں سب سے زیادہ فائدہ ان کا ہوگا اور کیوں ہوگا کیونکہ ابھی کی جو پوزیشن ہے سماجبادی پارٹی کانگریس رلڈ اور جو ایک آج چھوٹی موٹی اور پارٹی سماجبادی پارٹی کے ساتھ 39% سے زیادہ ان کا ووٹ شیر ہو نہیں رہا ہے آپ کسی بھی سیفولوجس سے بات کریں گے 39% سے زیادہ انڈیا آلائنس نہیں جا رہی لیکن جیسے ہی بسپا جڑتی ہے ان کے ساتھ تو یہ جو گنتی ہے 39 پلس 12 یا 13% آپ کہہ لیجے 51.88% ہو جاتی ہے آپ کیوں کہہ لیجے 52% 52% اور اگر 52% ووٹ شیر ہو سکتا ہے یہ جو کیمیسٹری ہے یہ جو ارثمیٹک ہے بی ایس پی اور سماجبادی پارٹی کی جس میں دلیت ہیں پچھلائے اتی پچھلائے ایک مسلم ہے تو کھیل پلٹ سکتا ہے اب انڈیا آلائنس اگر مضبوط ہوتی ہے تو سب سے زیادہ لاپ جو فائدہ ہے وہ اکلیش یادف کو ملے گا کیونکہ ظاہر طور پر دو ہزار چوبیس میں اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہے وہ زیادہ سیٹے لے کر آتے ہیں تو دو ہزار ستائیس میں جب وہ چناو لڑیں گے مکہ منطری کا تو ان کی دعوے داری پربل ہوگی ایک ٹیمپو بلٹ اپ کر لیں گے لیکن اگر وہ اکیلے لڑتے ہیں یا صرف فانگریس کے ساتھ لڑتے ہیں اور ہارتے ہیں اور اگر ہار بری ہوتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں مسلم ووٹ بھی بکر سکتا ہے اکلیش یادف سے اور پھر ایک ایسی ستیتی ہو سکتی ہے جہاں ستائیس آتے آتے ہیں اکلیش کے لیے واقعی مصیبت ہو سکتی ہے تو اکلیش کو ٹیمپو بلٹ کرنے کے لیے سیٹیں تو چاہیے دوہزار چوبیس میں بہرحال کیا بوا اور بھتیجے میں واقعی بات بن جائے گی اور اگر یہ بات بنتی ہے تو انڈیا آلائنس مضبوط ہوگا اور انڈیا آلائنس اگر مضبوط ہوتا ہے تو بی جے پی کے لیے مصیبت ہے کھیل پلٹ سکتا ہے اتر پتیش میں آج دوستوں میں نے بجائے پولٹیکل انیلسٹ کے اشوک فان کھیڑے یا پروفیسر روی کانت یا کسی بڑے پتکار کی جائے گے میں نے آج سماج وادی پارٹی اور کانگریس ان دونوں کے ہی نیتاؤں کو گلایا اور منچ ان کو دیا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ واقعی یہ بات بننے جا رہی ہے کیونکہ جو پلیئر ہیں جو کھلاڑی ہیں میں ان کو ہی آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں تو ایک طرف سماج وادی پارٹی کے پروکتہ جو ہیں حیدر عباس ہوں گے اور کانگریس کے اتر پردیش کے مکہ پروکتہ سوریند راج پوجیوں گے دونوں ہی منچے ہوئے کھلاڑی ہیں اندر کی خبر رکھتے ہیں اور پارٹی پوزیشن کیا کہتی ہے یہ ایک آپ کو ایک کلیر ویو ملے گا what's going to happen حالانکہ یہ دونوں اشاروں میں بات کریں گے کیونکہ یہ معاملہ بہت سنسٹیو ہے گڑ بندھن کا سیٹوں کا تو اشاروں میں سمجھ یہ بڑی تصویر دیکھئے چلتے ہیں سوریند راج پوت اور حیدر عباس صاحب کے پاس لکنو سیدھے میں عباس صاحب یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یوگی آدھتنا جو اسی میں اسی کی بات کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سماجبادی پارٹی اور انڈیا لائنز اس میں نتش کمار بھی آ جائیں اس میں پھر آرلڈی بھی آ جائیں کہیں سے جھوم کے ایک ہاتھی بھی آخیر میں آ جائے اگر ایک اس طرح کی انڈیا آلائنز بنتی ہے تو کیا جو بی جے پی کے بھیتر کا جو بھیتر کا کہیں ہمیں شاہ اور یوگی آدھتنات میں نہیں بن رہی ہے کہیں پر میں دیکھ رہا ہوں کافی انٹین کمبینسی آپ کو کہیں پر ایک روشنی دکھ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو چناؤ دو ہزار چوبیس کا ہونے جا رہا ہے یہ دو ہزار انیس کے چناؤں سے تھوڑا فرق ہوگا دیکھیں نشیت روپ سے دیپک بھائی دیکھیں جہاں تک آپ نے جو بھیتر گھات کی بات کئی تو یوپی کی بیوروکریسی میں بڑی چرچ آئے تھی کیونکہ بڑا بدلہ ہونے جا رہا ہے اتر پردیش میں خیر میں ان چیزوں میں نہیں پڑوں گا یہ تو آقلن ہے لیکن ایک بات تیہ ہے جو بھی دل بھارتی جھنٹا پارٹی سے لڑنا چاہتا ہے نشیت روپ سے جو بھاجپا سے لڑائی ہے وہ بڑی لڑائی ہے اور وہ لڑائی مضبوط لوگ ہی لڑ سکتے ہیں اور جو بھی دل ہوں چاہے وہ بڑے دل ہوں یا چھوٹے دل ہوں وہ بھاجپا سے لڑنا چاہتے تو مجھے لگتا ہے انڈیا گرد بندہ میں ہمیں کوئی آبت تیریم سواغت تیری جی سورین سال آپ کیونکہ سینئر پارٹنر ہیں کانگریس کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں کانگریس ایک نیشنل پارٹی ہے اور اتر پردیش میں جو لیڈ پارٹی وہ سماجوادی پارٹی ہے آپ کو لگتا ہے ایک نیشنل پرسپیکٹیو میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر رلڈ سے جین چودری پھر سماجوادی پارٹی جو مکھے ویبکشی دل ہے اتر پردیش میں وہ لڑتی ہے ساتھ میں نتش کمار آتے ہیں تو کچھ قرمی ووٹ آتا ہے قرمی ووٹ کے بات اگر یہ مایابتی کا ہاتھی بھی آتا ہے اگر آتا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چوبیس کا چناؤ بڑا جبردست ہو رہا ہے الائنس میں ہمارے سبھی پارٹنر سمان ہیں اور سبھی دلوں کا سمان سمان کوئی جونیر کوئی سینئر پارٹنر نہیں ہے سبھی دل برابر کے بھاؤ میں ہم لوگ سموات سے بیواد کے سمان دھان کی بات کرتے ہیں اور اسی اس پہ دو چیزیں بڑی سپسٹ ہیں میں اس کا ہی سیدھے جواب دیتا ہوں جتنے بھی لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کو کھلے من سے پراست کرنا چاہتے جتنے بھی لوگ سمویدھان کی رکشہ کرنا چاہتے جتنے بھی لوگ دیس میں بیروزگاری مہنگائی کے خلاف لڑنا چاہتے ان کو سب کو ایک ساتھ آنا ہوگا بہت ساپ سی بات اور ایک ساتھ آج کی دیٹ میں ایک امبریلہ بنا ہے وہ ہے انڈیا بلوک اور ہمارے جو پارٹنر ہیں آ چکے ہیں جن لوگ کو سامپردائک تا خلاف لڑائی لڑنے ہوگی سب کو ایک جگہ پر آنا ہی ہوگا مائی تاکتوں سے لڑنے کے لئے تو ہم بہت ساپ سی بات جانتے کہ محمد تو ان سب کا فیصلہ جو ہماری کوری کمیٹی ہے جس میں اکھلی شیادو جی مہت بھومکا میں ہے میں آپ کو بتاؤ میں نے کہا جس میں اکھلی شیادو مہت بھومکا میں اس کمیٹی میں اس کی سہمتی سے ہی سب لوگ یہ پر اندر آئیں گے انہی کی سہمتی سے سب لوگ کے ٹکٹ بٹیں گے انہی کی سہمتی سے سیٹوں کا بٹوارہ ہوگا یہ پوری کوڈنیشن دورٹی میں نہ میں ہوں نہ ہیدھر عباس ہے اکھلیش یادو جی ہے ملی جی صاحب ہے نتیش کمار جی لالو جی ہے تو ان سب کے وچاروں کا سمیع ہو کر کسی بھی طریقے کا اگر کوئی بات آتی ہے تو یہ سب لوگ آپ سمیت کریں گے ہاں ہم یہ جرور چاہتے ہیں کہ اس بائیوی طاقت کو پراثت کیا جائیں ہم ایک ساتھ مل کر اگر پراثت کر پائیں گے میرا سوال یہ تھا کی کیا مایو جو تھوڑا سا جاہر کر رہی مجھے ایسا لگتا ہے ایک مایو جی نے سٹیٹمنٹ دیا تھا بھائی بھوش میں کب کس کی جرورت پڑ جائے پتا نہیں تو وہ جرورت پڑ نے پر تیار ہیں آنے آج بھی انہوں سٹیٹمنٹ دیا ہے تو ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کس میں کانگریس کی اکیلے کوئی بھومی کا نہیں ہے ہماری جو کوڈنیشن کمیٹی ہے جس کوڈنیشن کمیٹی میں اکھلیش یادو جی بھی نتیش کمار جی بھی یعنی لانو پرشاد جی بھی مہت پوڑ بھومی 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 یہ یہ لوگ ساموہ روپ سے ڈیسیجن لیں اکیلے کانگریس کا کوئی ڈیسیجن نہیں میں سمجھ گئے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نریندر موڈی کوئی امیش شاہ کوئی گجرات لابی نہیں ساری لابی طاقت ور ہے ایک چیز آپ نے کہی اکھلیش یادو جی ہی کریں لیڈ پلیئر لیڈ پلیئر بھائی ہے میری نوکری رہنے دو جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ خالی کوٹ کرو آپ کہیں کوئی نوکری لینے بھی تو لیں وہ کوڈنیشن کمیٹی ڈیسائید کریں کمیٹی میں اکھلی شاہدو جی بہت مہت پوڑ گون کام ہے کانگریس سبھی دل اپنی مہت پوڑ گون کار اس کی سہمتی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں اب بھائی پیچھے آکھ سائیکل دکھ رہی ہے اور سائیکل مجھے لگا دونوں ٹائر بڑے مجبوط ہے ہوا ایک دم ٹائٹ ہے پیچھے جو سائیکل دکھ بھائی سورین بھائی نے بھی بات سپس کر دی 28 جو ہیں انڈیا گڑبندن کے وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں اور جو بھی اس کے اندر فیصلے ہوں گے وہ آپ سی سہمتی سہوں گے کوئی یونی لیٹرل ریسیجن یا بائی لیٹرل ریسیجن تو ملٹی لیٹرل ریسیجن چھبیس کا تو ایک سانسط بھی نہیں ہے لوگ سبھا میں وہ دور بیٹھے تھے تو سوچ چرچہ ہوتی ہوگی وہاں فیصلے لے لیے جاتے ہیں اور ان کو بتا جی جاتا ہے کہ یہ لیٹرل بیٹھے انڈیا گڑ بندھن میں سارے دل مل کر سہمتی سے چرچہ کرتے ہیں ڈسکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی کچھ نرنے ہوتا ہے تو ابھی تک جو انڈیا جو گڑ بندھن کی جو بیٹھا کے ہوئی اس کے ایجنڈے میں یہ ویشہ نہیں رہا کہ 28 دلوں نے مل کے انڈیا گڑ بندھن کو بنایا تھا اور اس کے بعد کون سی اور دل آنے ہے کون سے نہیں روپ سے پرینام بھی ایسے ہوں جو سب دل چاہتے ہیں جو دیش چاہتے جی سمجھ گئے آپ کہنے دل بھی ہیں تو دل بھی ملیں گے ایک چیز سوریت میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے پریو میں نہیں لیکن آپ پرانے کھلا رہی ہی سیاست کے اور لقنوں میں سارے وشے جانتے میں یہ چاہ رہا تھا کہ نتیش بابو اگر آئیں تو یہ جو چھے سات پرسنٹ کورمی ووٹ ہے جو کبھی ان کی جو پارٹی باس سات وہ جو کورمی ووٹ بینی پرساند ملائم کی جوڑی ہوتی تھی اور پتا چلا سلام پورا میگان جیت لیا مار دیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ نتیش کمار کو آنا چاہیے اتر پردیش میں کانگریس کے پرابکتہ کی طور پر پر پوچھ رہا ہوں کیا نتیش کمار جو اچھا جاہر کر رہے اگر امید ہے کہ نتیش کمار آکے لڑیں کیا ایسی کچھ سبغغہ ہے آپ کی پارٹی کے بیچ میں انڈیا لائنگ نتیش کمار جی نے اگر بندھن کو بنانے میں پتا مہج ایسی بھومکہ نبھائی ہے اس میں کہیں کوئی دور آئی نہیں اور نتیش کمار جی ڈل اور راج کی سیماؤں کے بڑے ہو گئے ہیں اپنے اس گھڑ بندھن کو بنانے کو لے کر کے دلی سیماؤ سے بڑے اوپر اور چھتری سیماؤ سے بھی اوپر اوپر نشط طور پر نتیش کمار جی کو کانگریس کو سماج وادی پارٹی کو مل کر تیہ کرنا ہے پوری امید ہے نتیش کمار جی اس کو سویکار کریں گے اب ہی آپ نے دیکھا ہو بنارس میں کیسا کچکر رچ کر نتیش کمار جی کی ریلی کینسل کرائی بنارس میں بھارتی جنت پارٹی تو ایسا نہیں یہ نتیش کمار جی جو آپ بات کہ رہے یا جو ہمارے من کی چاہت ہے نتیش کمار جی وہ نہیں جانتے ہیں نتیش کمار جی اپنا فیصلہ اچت سمی پر لیں ہمارے سمی کریں جس طریقے سمی ڈو کر رہوں شاید آپ لوگ جو ہیں کانگریس کے لوگ آپ موڈی جی سے پہلے شاید آپ لوگ عیدی جا رہے سننے میں آرہا ہے اس سے پہلے کہ موڈی جی آپ گھرسن کرنے جا رہے رہے تو عیدی نے ساف کہا کہ میں جب بھی لخنو آتا ہوں ہمیشہ سے رام للا کے درشن انوان گھڑی کے درشن کرنے جاتا ہے اس بار بھی جب آیا ہوں میں چودہ تاریخ کو جاؤں گا تو پندرہ تاریخ کو اور جو لوگ میرے ساتھ چلیں گے اچھی بات آتا سل گئی ہے اور پوری برات گاجے گاجے کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کے ووٹ کاٹ لیے کیوں نہیں آپ اس بار کہتے ہیں اویسی ساپ کو اپنے ادھیاک جیسے کہی سماج بادی پارٹی سے مل کر شامل کر لیجی اس میں کیا ہر بار آتے ہیں آپ کے ووٹ کاٹ سوال ویچار دھارا بھلی ایم ہو یا بھارتی جنتہ پارٹی ہو بھلی دھرم دوسرا ہو ایک ہی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کہہ پاتی ہے تو ایسی صاحب اور ایم کے نیتا وں لڑے تھے آپ نے سب نے دیکھ کیا ہوا بیہار میں تھوڑا الگ باملہ تھا لیکن باد میں ہوا ہم کو سب کو پتا ہے مجھو لگتا ہے دیپاک بھائی ان کا بات کر بیکار کی پورے دیش کی جنتہ سمجھ چکی ہے وہ بری طرح سے ایکس پوز ہو چکے ہیں اب چاہے جتنی اچکن سلوال ہیں اب مجھے لگتا ہے اچکن سلوال نے کی ویوستہ بھی کئی اور سے نہیں ہوتی ہوگی اور اب کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے جس ووٹ پہ وہ فوکس کرتے تھے اس کے بیچ میں تو پوری طریقے سے ایکس پوز جیادہ بولیں گے نا اوی سی پر ٹرول ہو جائیں گے اب سب ٹرول ہو جائیں گے کہ اچکن کو ہر ملواتا ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اچکن امیش آپ ہستے سلوانے سلوانے سے نہیں ہوگا کیونکہ اب اچکن نے ایکس پوز کر دیا اب جنت جو ہے وہ جان چکی آپ جہاں جاتے کس کو جتانے کی جاتے ہوں کس کو آرانے کی سوریت میں ایک سیریس نوٹ پہ لاس قویسٹن آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر مایعوطی آتی ہیں اگر مایعوطی آتی ہیں آپ کے انڈیا لائنس میں ان کے پاس 12-13% vote ہے تب اگر سماج باتی party سب سے زیادہ vote اسی کے پاس ہے یہ سارا اگر vote share جڑتا ہے تو آپ 50% کے اوپر چلے جاتے ہیں میں نے کلکولیٹ کیا تھا 51-52% کیا کی جائن کی کسی بھی بات کریں ہم لوگ 65% سے اوپر اس وقت کھڑے ہیں جو آرکشن کے سمر تھک اور 30-35% کے 38-28% وہ لوگ ہیں جو آرکشن کے بیروضی ہیں ہم لوگ 65% میں سے کچھ لوگ دھارمک دھروی کرن کے نام پر بھارتی جنگتا party کے پاس چلے جاتے ہمارا مین اُددیش یہ ہونا چاہیے کہ دھارمک دھروی کرن کو روض کر سمیدھان دھروی کرن کی ہم لوگ بات کریں اور جیسے ہم سمیدھان دھروی کرن کی بات ہم لوگ کے سارے چاہے پیشڑوں میں آئے گی جیسے ہی سمیدھان دھروی کرن کی بات آئے گی بھارتی جنت پارٹی یقین مانی پر موش کو بھو آلی شتی ہو گی دس سانس سے اُپر بھارتی جنت پارٹی کے اُس پردیش سے نہیں آئیں گے آپ ہی نے دیکھا یہ کبھی 9 سیٹ کبھی 10 سیٹ 2014 کے بات یہ جو پچھڑوں میں دلیتوں میں دس سیٹ پہ آ جائی نہیں بلکل میں اتفاق رکھتا ہوں سورین بھائی نے بہت اچھی بات کہ سمویدھان دوروی کرن کی اور جنت بڑھ رہی ہے جو دھرم میں جو باٹنے کا کام بھاگتی جنت پارٹی نے کیا ہے جو انہوں نے دیش میری ایک چیز بنیاز دیکھی کہ آج سورین صاحب اور عباس صاحب دونوں کی body language ہاں میں ہاں ہر بات میں اتفاق رکھا جا رہا ہے ہر بات میں ہمی بھری جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اتفاق انڈیا لائنس میں رہتا ہے برقرار کچھ نہ کچھ ہو مجھے 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 مجھے